اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیر و آفیت سی ہوں گے آج ہم بات کریں گے بروکرز کے بارے میں بروکر کیا ہوتا ہے اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر بروکر جو ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے دیکھیں بروکر ورڈ کو ہمیں سب میڈیم لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی خریداری کے اندر ایک بروکر جو ہے وہ میڈیم کے طور پر کام کرتا ہے وہ بیچ میں ایک بندہ ہوتا ہے یا ایک تھرڈ پارٹی بندہ ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے یا ایک کمپنی ہے جو ہماری ہیلپ کرتی ہے کسی بھی چیز کو پرچیز کرنے میں یا ڈیل کرنے میں تو فوریکس کے اندر بھی بیسیکلی بروکر کے ذریعے ہی ہم لوگ ٹریڈ کرواتے ہیں لیکن ہم ڈائریکٹ تو نہیں اب ہم نے پیسے لے کے گھوم سکتے ہم نے ٹریڈ کرنی ہے ہم نے سب سے پہلے بروکر کے اوپر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں ہم لوگوں نے اماؤنٹ اپنی ڈپوزٹ کرنی ہوتی ہے اس ڈپوزٹڈ اماؤنٹ کو پھر ہم لوگ ٹریڈنگ ایپ کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں اب جو ڈپوزٹ کی فیسلیٹی ٹریڈنگ کی فیسلیٹی یہ ایپ نہیں دے رہی ہوتی یہ بروکر دے رہا ہوتا ہے ایپ جسٹ ایک سرور رن کر رہی ہوتی ہے یہ ایک میڈیم ہوتی ہے ٹریڈنگ کے لیے ایپ ڈائریکٹلی بروکر نہیں ہوتی ہے بروکر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ٹریڈنگ ایپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لائک سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہے اس کے اندر ڈپوزٹ کرنا اور اس کو اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اور یہ جو ساری چیزیں سرویسیز آپ کو ڈپوزٹ ویڈراؤ پھر جو آپ پروفٹ بناتے ہو اس کا ویڈراؤ یہ جو سارا کچھ آپ کو ملتا ہے یہ بروکر کے انڈ سے ہی ملتا ہے بروکر آپ کو لیوریج پروائیڈ کرتا لائک دیکھیں نورملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ لوٹ لگانے کے لیے ایک لاکھ ڈالر چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہم بعض کا لیوریج کی مدد سے پائنسو ڈالر چار سو ڈالر ہزار ڈالر کے اوپر بھی سٹینڈر لوٹ لگا سکتے ہیں لیوریج کی مدد سے ہمیں اتنی اماؤنٹ مل جاتی ہے یا اتنی ہمارے پاس پاور آ جاتی ہے کہ ہم چھوٹے ڈپوزٹ کے اوپر بھی ٹریڈنگ زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بروکر ہمیں ایک بورڈ منی دیتا ہے ادھار کچھ پیسے دیتا ہے یوز کرنے کے لیے ٹریڈز کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جس کے بدلے میں وہ اپنے چارجز لیتا ہے جس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں مختلف بروکر سپریڈ کے علاوہ بھی کمیشن ویرہ لیتے ہیں سوائپ لیتے ہیں بٹ یہ کہ کرٹل ایف ایکس آپ سے یہ سوائپ یا سپریڈ جو ہے سپریڈ تو ایک کامن چیز ہے وہ تو چارج کرے گا بٹ سوائپ ویرہ چارج نہیں کرے گا یا ایکسٹر کمیشن چارج نہیں کرے گا فار اگزامپل یہاں پہ میں نے اگزامپل دیویا یہ ایب آپ ہو آپ نے ایکاؤنٹ بنایا کرٹل ایف ایکس کے اوپر ڈپوزٹ بھی کیا اور اب آپ نے کرٹل ایف ایکس ایب کے اندر اس کو ٹرانسفر بھی کر دیا اب جب آپ ٹریڈ لگاؤ گے تو کرٹل ایف ایکس آپ کی ٹریڈ اٹھا دے گا بینک کے اندر یا لیکوڈیٹی پروائیڈر کے اندر لیکوڈیٹی پروائیڈر ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ریل مارکیٹ میں لیکوڈیٹی پروائیڈر کے نام سے پکارتے ہیں جو کہ آپ کے جو ٹریڈ ہوتی ہیں ان کو ریل مارکیٹ میں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں میں چلا گیا ہوں ریٹ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں ریٹ ہم لوگ فورکس ٹریڈرز ٹریڈنگ کر کے ہی ریٹس کو کام یا زیادہ کرتے ہیں تو یہ جو ریٹ ہوتا ہے جی بی پی جی پی وائی کا سکس سکس پوائنٹ سکس سمتنگ ہے تو یہ ریٹ ہم لوگوں نے ہی دیا ہویا جب بھی کوئی بندہ بینک میں جائے گا تو جو ریٹ لائیو چال رہو گا بینک اسی ایکسینج ریٹ کے اوپر دے دے گا اب فور ایزمپل میں نے بائی کی ٹریڈ لی کرٹل ایف ایکس نے وہ ٹریڈ اٹھا کے بینک میں دے دی بینک جو اس کے بعد فیزیکل کسٹمر آئے گا یا اگلا کوئی بینک ہوگا یا کوئی اور اس طرح کی انسٹیوشن ہوگی جو اسے ٹریڈز لے گی یا ڈولر یا کوئی بھی پیر آپ نے جو بائی سیل کیا وہ لینے والا ہوگا وہ بینک آگے اس کو دے کے کیش کروالے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو ہم اس کے بعد کرٹل ایف ایکس یعنی بروکر اور اس کے بعد بینک تو بروکر آپ کو یہ جو ٹریڈنگ فیسیلیٹی ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے آپ کو لیوریج دیتا ہے ڈپوزٹ آپ کو کرنے دیتا ہے ایزی لی انہوں نے ایک آپ کو سسٹم بنا کے دیا ہے جو آپ پروفٹ کرتے ہو وہ بروکر بینک سے لیتا ہے اور وہ آپ کو ویڈراؤ کر دیتا ہے لیکن دیکھیں لائک فرس ٹیپ ہے کہ آپ ہو آپ نے ڈپوزٹ کیا کرٹل ایف ایکس میں ٹریڈنگ کی جو ٹریڈ آپ لگاتے ہو ڈائریکٹ کرٹل ایف ایکس کا کام ہے بیک اینڈ پہ بینک میں شفٹ کر دینا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بٹ وہ بیک اینڈ پہ کریں گے پھر جو آپ پروفٹ بناوگے تو وہ بینک سے لے کے کرٹل ایف ایکس اپنے پاس رکھے گا پھر جب آپ ویڈراؤ لوگا ہوگے تو کرٹل ایف ایکس وہ ویڈراؤ آپ کو دے دے گا تو بروکر بیسیکلی میڈیم کے طور پہ کام کرتا ہے ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ کام کرتا ہے کہ بھائی ہمیں وہ سروسز پروائیڈ کرتا ہے جس کے بدلے وہ ہم سے سپریڈ یعنی کمیشن جو ہے وہ چارج کرتا ہے تو یہ رول ہوتا ہے بروکر کا سمپل سا رول ہے بٹ بروکر کے بہر ہم ڈائریکٹ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ نہیں کر سکتے تو سمپل سا ایک تعریف تھا بروکر آپ کو بتانا تھا کہ ہماری ٹریڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے اب ڈائریکٹ آپ کیسے جو ہے وہ ٹریڈ کرو گے آپ کو کچھ پتہ میں دس لاک روپیہ پندرہ لاک روپیہ بیس لاک روپیہ یا بیس لاک ڈالر لے کے بیٹھا ہوں تو میں اب کہاں پہ جاؤں ٹریڈنگ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں بروکر ڈھونڈتا ہوں اچھا بروکر کرٹل ایف ایکس ڈیپوزٹ کیا ٹریڈ کی پروفٹ بنائے وڈرو کروالیا اور اس کے بدلے میں بروکر مجھ سے تھوڑا سا پر لاٹ کے اوپر سپریڈ چارج کر لے گا ایک یا دو یا پانچ جو بھی وہ چل رہا ہوگا تو یہ کام سارے بروکر کرتا ہے تو آج کے لیے اتنے